بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا سور منافقون ہے پالا نبر اٹھائیس میں اس کی آخری آیات ہیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایجوہ الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تلہیکم تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال تمہیں غافل نہ کرے اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں غافل کرے کس چیز سے عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے نہ ہی تمہارا مال جو ہے یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرے اور جو ایسا کرے گا جو مال کی محبت میں مگر ہو کر جو اولاد کی محبت میں مگر ہو کر رب زلجلال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر چھوڑ دے گا میرے ذکر سے غافل ہو جائے گا یاد رکھنا آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا یعنی جو مال اور اولاد کی محبت میں مگر ہو کر جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ اولاد کی محبت میں مگر ہو کر مال کی محبت کی وجہ سے حج ادا نہیں کرتے جن کے اوپر زکاة واجب ہو چکی ہے وہ زکاة ادا نہیں کرتے کیا ہے کہ مال کی محبت ہے کہ اگر میں رہی خدا میں اگر میں یہ زکاة دوں گا تو میرا یہ مال کم ہو جائے گا جو لوگ مال کی محبت میں مگر ہو کر زکاة ادا نہیں کرتے اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے ہر تمام کی تمام وہ ان کے پاس صلاحیتیں ضرورتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن جان بوچ کر جو ہے اولاد کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے حج نہیں کرتے تو پیرے بھئیو اللہ تعالی یہ رشاہ فرما رہا ہے تو پھر یاد رکھنا ایسی جو لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور بہت سارے ہمارے بھئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اولاد اور مال کی محبت میں مگر ہو کر دیگر فرائض جو ہیں ان کو بھی صحیح طرح ادا نہیں کرتے یعنی نماز کو بہجماعت ادا نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ مال کی محبت میں اتنے مگر ہو جائیں گے کہ سارا دن دکان پر بیٹھے رہیں گے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے یہ سوچیں گے اگر میں دکان بند کر کے گر جاؤں گا تو میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے کہیں میری بکری آج کم نہ ہو جائے مجھے نقصان ہو جائے گا پھر بھی یاد رکھیں خالق و مالک اور رازق جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہیں اس لیے مال کی محبت میں مگر ہو کر ہم نے اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ایک اور جگہ پر صورت غابون میں اللہ تعالی یہ ارشاہ فرماتا ہے اللہ تعالی نے واضح طور پر یہاں پر یہ ارشاہ فرمیا کہ ایمان والو تمہاری بیبیاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں ایک اور جگہ پر آگے اللہ تعالی نے یہ ارشاہ فرمیا کہ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لئے آزمائش ہیں یعنی یہ تمہارے لئے ایک فتنہ ہے تمہیں فتنے میں یہ ڈال دے گا تو پہر بھی ہو پتا چلا کہ مال اور اولاد اور بیوی بچے ہمارے لئے فتنہ بھی ہیں اور ہمارے یہ بہت بڑے دشمن بھی ہیں لیکن یہ اس وقت تک یاد رکھے دشمن ہیں جب تک عن ذکر اللہ جب تک ہمیں یہ اللہ کے ذکر سے روکیں لیکن جب یہ چیزیں ہمیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں ہماری اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں ہماری ماں ہمارا مال ہمیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے نہ روکیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اوپر رب کا فضل ہے رب کی رحمت ہے رب کا کرم ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بھی لوگ میں نے دیکھا ہے رشوت لیتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے سکول میں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لئے کرتے ہیں لوگ رشوت کا لیندن کرتے ہیں نابط علمے کمی کرتے ہیں اور لوگوں کا حق کھاتے ہیں لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کی گناہ کرتے ہیں ہمیں یہ لوگ نظر آتے ہیں تو پہر بیویو یاد رکھیں کہ جب ہم نے مر جانا ہے تو ہمارے اس مال کے اوپر جو ہم نے رشوت لے لے کر جمع کیا ہوا ہے جو ہم نے حرام طریقے سے جمع کیا ہوا ہے ہم نے تو مر جانا ہے لیکن اس مال کا حساب ہمیں دینا پڑے گا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے عجز و قارب اس مال کے اوپر عشو اشرت کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ رزق حلال کمائیں اور مال اولاد اور بیوی بچوں کی محبت میں مگن ہو کر اپنے رب کا ذکر نہ چھوڑیں اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں اگر ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالی نے یہ ارشاہ فرما دیا کہ وہ جو میرے بندے ہیں جو ایسا کریں گے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو پیرے بھئیو ہمیں یہ نقصان دنیا میں بھی ہوگا زلد و رسوائی کی صورت میں محلق بیمانیوں کی صورت میں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ نقصان کیا ہوگا کہ ہماری قبر میں سامپ اور بچوں جو ہے وہ بردیے جائیں گے اور کل بروز محشر بھی ہمیں زلد و رسوائی کیا جائے گا اور کل بروز محشر بھی جو ہمیں مزید تکلیف اس کو اٹھانا پڑے گی تو اس لئے اگر آپ کل بروز قیامت کی تکلیف سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پیرے بھی اگر آپ دنیا میں بھی زلد و رسوائی سے اگر بچنا چاہتے ہیں محلق بیماریوں سے دیگر مختلف جو بیماریاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو رشوت کھانے کی وجہ سے یا برے کام کرنے کی وجہ سے اگر بیماریوں سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو خدارہ مال اور اولاد کی محبت میں مگن ہو کر جو ہے اللہ کا ذکر نہ چھوڑے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ میرا رب ذل جلال مجھے بھی اور تمام میرے وہ سوشل میلے کے ناظرین جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیقاتا فرمائیں تمام بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ لے ہوئے اس کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے گا اور اپنے کمیٹس کرنا نہ بھولیے گا اور میرے اس چینل کو اسلام سے محبت اس کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم